فائدہ حاصل ہوں گے ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بج جائے گا کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام شروع کرتے وقت یہ سوچنے پر بدبور کر دے گی کہ کیا واقعی میں اس کام پر خدا کا نام لینے میں بجانے ہوں دوسرے یہ کہ جائز اور صحیح اور نیک کاموں کی قضا کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بلکل ٹھیک سمت اختیار کر لے گی اور وہ ہمیشہ صحیح ترین نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو خدا کی تائید اور توفیق اس کے شامل حال ہوگی اس کی صحیح میں ورکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اس کو بچایا جائے گا خدا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمين تاریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے تاریف اللہ ہی کے لیے ہے جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر چکے ہیں سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے لیکن دعا کی ابتداء اس ہستی کی تاریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں یہ گویا اس عمر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو محذب طریقے سے مانگو یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ موں کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیا تہذیب کا تقاضی یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اطراف کرو تاریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو وجود سے کیا کرتے ہیں ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے دوسری یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اطراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کے خوبیاں بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضی بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی کہ ہم اس کے تعریف میں ردب اللسان ہوں اور بات سے فتن ہی نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لئے ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لئے ہے یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مفلوق پرستی کی جڑ کر جاتی ہے دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن کوئی خوبی کوئی کمال ہے اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے کسی انسان کسی فرشتے کسی دیوتا کسی سیارے غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطیہ ہے پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار احسان مند اور شکر گزار نیاز مند اور خدبتگار بنیں تو وہ خالق کمال ہے نہ کہ صاحب کمال رب کا لفظ عربی ذوان میں تین معنوں میں بولا جاتا ہے ایک مالک اور آقا دو مربی پروریش کرنے والا خبرگیری اور نگبانی کرنے والا تین فرمانوہ حاکم مدبر اور منتظم اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم ہے انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے سیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے اور اگر ایک مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شیئے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی ہے اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے رحمان عربی دوان میں بڑے مبالغے کا سیغہ ہے لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے اس قدر وسیع ہے ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیادی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس پر چٹے کا لفظ اور بڑھا دیتے ہیں درازی قد کے ذکر میں جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد ترنگا بھی کہتے ہیں مالچ یوم الدین روز جزا کا مالک ہے یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پشلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلح یا بدلہ مل جائے گا اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرہ مہربان ہی نہیں ہے بلکہ منصف بھی ہے اور منصف بھی ایسا با اتیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا نہ اس کی سزا میں کوئی مضاہیم ہو سکے گا اور نہ جزا میں مانے لہذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں اور یہ اصاز بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بلکل یا اسی کے اختیار میں ہے ایہا تنعبد و ایہا تنستعیم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت کا لعظ بھی عربی زبان میں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک پوجہ اور پرستش دو تاچ اور فرمابرداری تین بندگی اور غلامی اس مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں یعنی ہم تیرے پلستار بھی ہیں متیہ فرمان بھی اور بندہ و غلام بھی اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا محبود نہیں ہے تجھی سے مدد مانگتے ہیں یعنی تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے اس لئے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری طرف ہی لجو کرتے ہیں تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد ہی پر ہمارا اعتماد ہے اسی بنا پر ہم اپنی یہ درخواست لے کر تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اہدن الصراق المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برطاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو جس پر چل کر ہم سچی فلاہ و سعادت حاصل کر سکیں یہ ہے وہ درخواست جو قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں بتائیں کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلئیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کونسا ہے زندگی کی ان بے شمار پکڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شہرہ کونسی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا جو معتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس راہ پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا جو معتوب نہیں ہوئے جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سفراز تو ہوتے ہیں مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی فلاہ و سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں اس صلبی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راستربی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں نہ کہ وہ عارضی اور نمائش انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں